لہر آئی کورٹ کا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں نوے روز کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی کی درخواست منظور لہر آئی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے پنجاب اسمڈی کے الیکشن کی تاریخ نادینی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا سولہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد تاریخ کے اعلان کرنے کی ہدایت عدالتی فیصلے پر تحریخ انصاف کا اجمنان کا اظہار زمان پارک میں جشن کا سما اتھیں ڈر ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح امنان خان کو الیکشن سے دور رکھا جائے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں آج جو فستائیت ہے پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی رجیم چین سے متعلق بیانات سامنے آ چکے ہیں ان بیانات کی روشنی میں تحقیقات ہونی چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری گرفتاری کے بعد جو ہوگا کیا یہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں سلیمان شاہباز کے خلاف منی لانڈنگ کے مقدمے کی سماعت آج ہوگی سپیشل سنٹرل عدالت لاہور کے جج درخواستوں پر سماعت کریں گے عدالت نے سلیمان شاہباز ہمیں دیگر کی بریت کی درخواستوں پر مقلہ کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے پاکستان کا آئی ایم ایف شرائط پر اتفاق معایدہ تحال نہ ہو سکا آئی ایم ایف ڈیل کے تحت ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسس لگیں گے نئے ٹیکسس کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا وزیر خزانہ اصحاب ڈار کا اعلان کہا دیزل پر دس روپے لیوی بڑھے گی پیٹرول پر سیلز ٹیکس نہیں ہوگا تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے بجلی سارفین کے لیے سبسلی برقرار رہے گی کوچش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگئے جو براہ راست عام آدمی پر بوجھ بنے کی تیل دال چاوال دودھ دہی سمیت روہ ہفتے مجموعی طور پر انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں اشاریہ ایک سات فیصد اضافہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ چونتیس اشاریہ آٹھ ٹین فیصد تک پہنچ گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزید بیس ادویات کے نغ بڑھانے کے منظوری دے دی پیرسٹمول کی پانسو میلی گرام گولی کی قیمت دھائی روپے جبکہ پیرسٹمول ایکسٹر کی پانسو میلی گرام گولی کی قیمت تین روپے تیس پیسے مقرر کرنے کا فیصلہ بجلی کے بڑے سارفین سے چھتر ارب روپے وصول کرنے کا بھی فیصلہ مدبین معاشی بہران کے اثرات وزارت خارجہ پر بھی نظر آنے لگے سٹریٹیجی کمیٹی کی قلب پاکستانی سفارت خانوں کی تعداد کم کرنے کی سفارش وزیراعظم ہاؤس نے دو ہفتے میں وزارت خارجہ سے پلان مانگ لیا کیپٹن ریٹائرڈ سفدر کی کھل کر پارٹی پالیسیوں پر تنقید عمران خان کی خلاف ذاتیات پر مبنی بیانات دینے پر شرمندی کی کا اظہار یہ بھی کہا انہیں مریم نواز وزیراعظم بنتی نظر نہیں آ رہی ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں پہلے بہت مضبوط تھا لیکن ہم نے خود اس بیانیاں کو دفن کر دیا مسلم لیگنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے کیپٹن سفدر کی سرزنش پارٹی پالیسی کے خلاف بیان بازی سے روک دیا کسی اقسم کا سیکیورٹی لیپس برداشت نہیں کیا جائے گا یہ شہریوں کی افاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے وزیراعظم کی زیر صدارت امن اعمال کی صورتحال پر اجلاس میں گفتگو وفاقی وزیر داخلہ کو چار صوبوں کا دورہ کرنے کی رہی دائر بلوچستان کے علاقے کوئیوں میں سڑک کنار نسک بم دھماکا پاک خوش کے دو افسران میجر جواد اور کیپٹن سغیر شہید تین جمعان زخمی آئیس پی آر کے مطابق بزدلانہ کاروائیاں بلوچستان کے آمن اور خوشحالی کو سبوتاج نہیں کر سکتی میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں سبا کہہ گئی میرے کان میں میرے سا تھا اسے بھول جا کیا بات ہے ماروح شاعر عدیب اور گرامہ نفیس عمجد اسلام حمجد سپردخات نمازی جنازہ میں عطا الحق تاسمی ملسی شاہ پی ٹی وی سے تعلق رکھنے والے سینئر عدرکان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرک کرتے ہیں